ہلو کائناتیز، اسٹرانومرز نے اب تک پانچ ہزار سے زیادہ یہ جو سیارے جو دوسرے ستاروں کے گرد ہیں وہ دریافت کیے ہیں ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایگزو پلانٹس تو اگر اتنے سارے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کافی پتہ ہے، وہ فیملیر قسم کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بلکل حیرتنگیز ہیں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اسٹرانومرز نے دو ایسے سیارے دریافت کیے جن کو اسٹرانومرز سپر ارت کہتے ہیں وہ زمین سے تھوڑے بڑے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں پانی ہے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید سیارے یا پلینٹس صرف ہمارے نظام شمسی میں نہیں بلکہ اب ہمیں پتا ہے کہ تقریباً ہر ستارے کے گرد جو ہیں وہ سیارے موجود ہیں مگر ان سیاروں کو یہ جو دوسرے ستاروں کے گرد ہیں ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ایگزو پلینٹس یا ایکسٹرا سولر پلینٹس ان کو تلاش کرنا ذرا مشکل کام ہے بلکہ یہ صرف نائنٹی نائنٹیز میں پہلی دفعہ یہ ایگزو پلینٹس جو ہیں وہ کنفرم ان کی ڈیٹیکشن ہوئی تھی لیکن کو ڈیٹیکٹر نہ کیوں مشکل ہے؟ دراصل سیارے جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیوی ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور پھر وہ کافی فین یا دھیمے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویزبل لائٹ میں وہ روشنی کو ریفلیٹ کرتے ہیں لیکن ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سیارے ہیں وہ خود تو دھیمے ہیں لیکن ان کے برابر ایک بہت برائٹ قسم کا ستارہ موجود ہے تو اس وجہ سے سیاروں کو تلاش کرنا کافی مشکل رہا ہے لیکن اب ہماری ٹیکنیکز اتنی سوفیسٹیکیڈیڈ ہو گئی ہیں کہ اب ہم ایگزو پلینٹس جو ہیں وہ زیادہ دریافت کر سکتے ہیں بلکہ آج تک یعنی کہ دو ہزار تئیس ٹونٹی ٹونٹی تھری کے شروع میں اس وقت فیفٹی ٹو ہنرڈ سے زیادہ ایگزو پلینٹس جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں اور ہر روز ان کا نمبر جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے بلکہ یہ نیچے یہ ایک ویب سائٹ کا ایڈریس ہے یہ یہاں پر آپ کو کاؤنٹ ملے گا کہ اس وقت تازہ ترین نمبر کنفرم ڈیٹیکشنز کا کیا ہے بلکہ اگر آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ تقریباً نو ہزار سے زیادہ کینڈیڈیٹس بھی ہیں جو ایگزو پلینٹس ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے تو ہمارے اپنے نظام شمسی میں تو آٹھ یا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو نو سیارے ہیں میرے لحاظ سے پلوٹو ابھی بھی سیارہ ہے لیکن یہاں پر ہم ہزاروں کی تعداد میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ تمام سیارے ہمارے سورج کے قریب کے علاقے میں ہیں ہماری اپنی کہکشہ میں ہمارا خیال ہے کہ ٹرلین سے بھی زیادہ سیارے موجود ہیں تو یہ ایک رہاث سے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ آئیس برگ کے خالی ٹپ ہے یہ جو کچھ ہزار سیارے ہیں لیکن ان سے بھی ہمیں بہت کچھ پتا چلتا ہے اب اگزو پلینٹس تو بہت سارے ہیں اور بہت ساروں کے نام مختلف کیٹیلاغز کے ذریعے ہوتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ایسٹرنامیکل یونین یہ جو افیشل بارڈی ہے جو مختلف چیزوں کے نام دیتی ہے اسٹرانومی کے سلسلے میں اس نے کچھ عرصہ پہلے مختلف ملکوں سے کہے تھے کہ آپ یہ جو اگزو پلینٹس ہیں ان کو نام دیں تو پاکستان کا جو اگزو پلینٹ ہے اور جو اس کے گرد ستارہ ہے اگزو پلینٹ کو پاکستان نے نام دیا پروانہ اور جو اس کے جو ستارہ جس کی گرد وہ گھوم رہا ہے اس کو نام دیا شما اگر آپ نے اس کے بارے میں اور پڑھنا ہو تو اس ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس میں ایک آرٹیکل کا اس کے بارے میں لنک موجود ہے لیکن زیادہ تر جو آپ کے پسندیدہ اگزو پلینٹس ہیں ان کے نام کیپلر سے شروع ہوتے ہیں مثال کے طور پر کیپلر 186F یہ ایک بڑا دلچسک قسم کا ایک اگزو پلینٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ ہے اس نے زیادہ تر اگزو پلینٹس دریافت کیے ہیں اس نے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک ٹیکنیک جس کو ٹرانزٹ میتھڈ کہتے ہیں یا ایکلپسنگ میتھڈ کہتے ہیں اس نے اس کو استعمال کیا بلکہ اس ٹیلیسکوپ کو بھیجا ہی اس وجہ سے تھا کہ وہ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکے یہ ٹیلیسکوپ بیسے 2009 سے 2018 تک سپیس کے اوپر تھی اور اس نے کئی ہزار اگزو پلینٹس دریافت کیے لیکن اس کے جو مین ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ستارہ جو ہے وہ ہماری لائن آف سائٹ میں ہو اور اس کے گرد جو سیارہ گھوم رہا ہے اگر وہ اس کے آگے آئے تو ستارے کی روشنی میں ہلکی سی ڈپ آئے گی جب ہم اس کو دیکھیں گے سیارہ ہمیں نظر نہیں آئے گا ہمیں صرف ستارے کی روشنی میں تھوڑی سی ڈپ نظر آئے گی اس سے ہم اخص کر سکتے ہیں کہ غالباً وہاں پر ایک سیارہ موجود ہے اب آپ یہ ایک اینیمیشن دیکھ رہے ہیں جو اس میتھڈ کو اکسپلین کرتی ہیں یہاں پر آپ کو ایک ستارہ نظر آ رہا ہے اور یاد رکھیں کہ ہماری ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ صرف ستارے کی روشنی جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہیں لیکن اس کے گرد جو سیارہ گھوم رہا ہے جب وہ اپنے ستارے کے آگے سے گزرتا ہے تو ہمیں ستارے کی روشنی میں تھوڑی سی ڈپ نظر آتی ہے یعنی کہ اس ستارے کی روشنی تھوڑی سی کم ہوتی ہے یہ الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا گراف ہے جو ستارے کی ہمیں روشنی بتا رہا ہے اب یہ جو ڈپ ہیں اس کی جو شکل ہے اور کتنی بڑی ڈپ ہے اس سے ہمیں کافی انفرمیشن ملتی ہے مثال کے طور پر یہ ایک اور اینیمیشن ہے جو دو مختلف سیاروں کے سیاروں کے سائزز ہیں یہ ان کی ڈپ دکھا رہا ہے تو اگر کوئی سیارہ چھوٹا ہے تو جو ستارے کی ڈپ آئی کی اس کی روشنی میں وہ تھوڑی کم ہوگی اور اگر کوئی سیارہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کی ڈپ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوگی تو یہ بڑی پاورفل ٹکنیک ہے اس سے میں کافی انفرمیشن ملتی ہے لیکن آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے لیکن ایک منٹ اس قسم کے سیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو خالی آپ کی اورینٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ سیارہ جو ہے وہ آپ کے ستارے کے آگے سے گزرے لیکن سپیس میں کوئی پریفرڈ اورینٹیشن تو نہیں اگر سولر سسٹم جو ہے یہ جو دوسرا نظام شمسی ہے وہ فیس آن ہے تو آپ کو تو وہ ڈپ نظر نہیں آئے گی بلکل صحیح یہ ٹکنیک جو ہے یہ جو ٹرانزٹ ٹکنیک ہے ٹرانزٹ میتڈ ہے یہ ایکلپسنگ میتڈ ہے یہ صرف ایج آن سسٹم کے لیے کام کرتا ہے لیکن ہم یہ سٹیٹسٹک کے ذریعے ہم پتا کر سکتے ہیں کہ کتنے سسٹم جو ہیں وہ ایج آن ہوں گے اور کتنے سسٹم جو ہیں وہ ہم مس کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل سیاروں کی تعداد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے لیکن یہ اتنا زبردست میتڈ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے یہ جو کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ تھی مثال کے طور پر اور بھی اب بہت ساری ٹیلیسکوپ ہیں جو اس قسم کے میتڈ کو استعمال کرتی ہیں لیکن کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ کا مقصد ہی صرف ان ڈپس کو میجر کرنے کا تھا اب یاد ہے آپ کو وہ جو بات ہوئی تھی کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو کنفرم نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپس تو ہوتی ہیں کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن اسٹرانمرز چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم وہ جو سیارہ ہے وہ دو دفعہ ضرور گزرے اب مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے نظام شمسی کو اسی طرح سے دیکھنے کی کوشش کرے اور زمین کو وہ ڈیٹیکٹ کرے تو زمین جو ہے ہمارے سورج کے گرد سال میں ایک دفعہ گزرے گی تو ایک دو سال کے بعد آپ کو دو دفعہ اس کے ڈپس نظر آئیں گی اگر آپ جوپیٹر کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو تقریباً بارہ سال لگتے ہیں ہمارے سورج کے گرد گھومنے میں تو اس کی ایک ڈپ جو ہے وہ بارہ سال کے بعد دوسری ڈپ آئے گی اس میں تو اسی وجہ سے ہمیں بہت سارے جو کینڈیٹس ہیں اس کا ہمیں دوسری دفعہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ آ کے وہاں پر ان کی ڈپ ہو اب جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ سیارہ ہو کسی ستارے کے گرد تو اس میں جو ہمیں ڈپس نظر آئیں گی وہ زیادہ نظر آئیں گی یہ ایک انیمیشن ہے جس میں ایک سسٹم میں تین سیارے ہیں اور یہاں پر آپ اس کی برائٹنس جیسے جیسے وہ اپنے ستارے کے آگے جاتے ہیں آپ کو یہ مختلف اس میں ڈپس نظر آئیں گی ویسے اسٹرانومرز یہ جو برائٹنس کا جو گراف ہے اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں لائٹ کرو اور پھر اس کی وہ ڈپس کی اس میں بات کرتے ہیں لیکن یہ زبردست چیز ہے کہ ہم مختلف سیارے جو ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں ان کے سائزز کیا ہیں صرف اس لائٹ کرو کی میجرمنٹ سے اب یہ ہمیں لے کے آتا ہے ایک سپسیفک سسٹم ہے جس کی میں آج بات کرنا چاہتا تھا کیپلر 138 یہ ہماری زمین سے تقریباً 218 لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے اگر آپ سوچیں ہماری کائنات کے سکیل کے حساب سے تو یہ بلکل ہمارے قریب ہی یہ سسٹم موجود ہے یہ جو ستارہ ہے وہ ایک ریڈ ڈوارف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سورج سے چھوٹا ہے سائز میں اس کا جو میس ہے یا مادہ ہے وہ ہمارے سورج سے کم ہے اور وہ ہمارے سورج سے تھوڑا سا تھنڈا ہے ویسے اس قسم کے ستارے یہ جو ریڈ ڈوارف ہیں وہ کائنات میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کیپلر سپیس چیلیسکوپ کے ذریعے کہ اس کے گرد سیارے موجود ہیں آج ہمیں پتا ہے کہ اس کے گرد چار سیارے ہیں اور اس کو جو نام دیتے ہیں یہ کنونشن ہے جو اسٹرونمرز استعمال کرتے ہیں کہ جب پہلا سیارہ دریافت ہوتا ہے اس کو وہ نام دیتے ہیں یہ جو چھوٹا بی ہوتا ہے انگریزی زبان میں مطلب یہ ہے کہ جو پہلا سیارہ ہے دریافت ہونے والا اس کو کہیں گے کیپلر ون تھرٹی ایٹ بی دوسرا سیارہ دریافت ہوا وہ سی تیسرا ڈ اور پھر اس کے آگے ای اب یہ ناموں کی کنونشن جو ہے وہ تمام ایگزو پلینٹس پر اپلائی ہوتی ہے تو اگلی دفعہ اگر آپ کو کوئی کیپلر ون ایٹی سکس ایف ہے تو آپ کو پتا ہوا کہ اس سیارے میں کتنے سیارے دریافت ہو چکے ہیں اب یہ کیپلر ون تھرٹی ایٹ جو سیسٹم ہے وہ کافی دلچسپ ہے ابھی اسٹرانومرز نے ریسنٹلی ہبل سپیس ٹیلسکوپ اور ایک اور ایک ریٹائرڈ سپیس ٹیلسکوپ ہے سپیٹسر کے نام سے انہوں نے اس کو استعمال کیا اس کے دو سیاروں کو سٹیڈی کرنے میں جو کہ کیپلر ون تھرٹی ایٹ سی اور ڈ ہیں اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ یہ ان کا جو سائز ہے وہ زمین سے تقریباً تین گناہ زیادہ ہے ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں اس قسم کے ایگزو پلینٹس کو سپر آرٹس یہ کوئی مارول کے سپر ہیرو نہیں نام تو ویسے کچھ اس قسم کا نظر آتا ہے لیکن اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ زمین سے تھوڑے بڑے ہیں لیکن نیپچون یا یورنس سے چھوٹے تو یہ اس قسم کے جو سیارے ہیں وہ ہماری اپنے نظام شمسی میں موجود نہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے کائنات میں یا ابھی تک جو ہمارے سیارے دریافت ہوئے ہیں اس قسم کی سپر آرٹس موجود ہیں اب اسٹرانومرز نے ان کو دریکٹلی ڈیٹیکٹ نہیں کیا مگر اس کا سائز اور اس کا جو والیوم اور اس کا جو میس ہے اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان سیاروں کی دنسٹی کتنی ہے تو پتا یہ چلا کہ یہ جو کیپلر ون ترٹی ایٹ سی اور ڈی ہیں یہ جو دو سیارے ہیں اس سسٹم میں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں یہ زمین سے تین گناہ بڑے سائز میں اور دو گناہ زیادہ محص میں اب اسٹرانومرز کا خیال یہ تھا کہ یہ جو سپر آرٹس ہیں وہ صرف زمین جیسی ہی ہیں یعنی کہ راک کی بنی ہوئی اور اس میں میٹلز ہیں اور ان کو آپ تھوڑا بڑا کرتے ہیں لیکن یہ جو اس کی سٹیڈی ہیں کیپلر ون ترٹی ایٹ سی اور ڈی کی وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی دنسٹی جو ہے وہ دراصل راک سے کم ہے یعنی کہ پتھروں سے کم ہے مگر یہ جو بلکل گیسز ہوتی ہیں جیسے ہائیڈروجن اور ہیلیم اس سے زیادہ تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ یہ جو سسٹمز ہیں کیپلر ون ترٹی ایٹ سی اور ڈی یہ جو پلانٹس ہیں وہ زیادہ تر پانی کے بنے ہوئے ہیں اب یہ جو دونوں ہیں یہ اپنے صورت سے کافی قریب ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہاں پر زندگی ہو حیبیٹبل زون میں نہیں بلکہ یہ کافی گرم ہوں گے بلکہ ایک جو اس میں سے سسٹم ہے کیپلر ون ترٹی ایٹ سی وہ تقریباً چودہ دن لگاتا ہے اپنے ستارے کے گرد گھومنے میں اور جو دوسرا سسٹم ہے کیپلر ون ترٹی ایٹ ڈی وہ تقریباً تئیس دن لگاتا ہے اس کے گرد گھومنے میں تو اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو پانی ہے وہ لکوٹ فارم میں نہیں بلکہ زیادہ تر بھاپ یا سٹیم کی فارم میں ہوگا بلکہ وہاں پر اتنا زیادہ پریشر ہوگا خیال یہ ہے کہ اگر نیچے پانی ہوا بھی وہ بڑی ہائی پریشر انوائرمنٹ میں ہوگا اور وہ ایک اور ایک سٹیٹ کہلاتی ہے سپر کرٹیکل فلویڈ خیال یہ ہے کہ یہ پانی وہاں پر اس سٹیٹ کے اندر ہوگا تو زندگی کے تو شاید وہاں پر چانسز نہ ہو لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں اگزو پلانیٹ دریافت کیے ہیں جو زیادہ تر پانی کے ہیں اب اس سے پہلے کہ آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہو میں یہ بتا دوں کہ اس سسٹیم میں ایک چھاتھا سیارہ بھی ہے جو کہ کیپلر 138E کے نام سے ہے وہ اس کے حیبیٹیبل زون کی ایج کے اوپر ہے حیبیٹیبل زون بسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر ہے اپنے ستارے سے کہ وہاں پر پانی جو ہے اس کی سرفس کے اوپر اس کی سطح کے اوپر لیکوڈ فارم میں رہ سکتا ہے ہمیں انفرچنٹلی اس سیارے کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ابھی معلوم نہیں لیکن اسی سسٹیم کے اندر شاید وہاں پر اس کے اندر زندگی ہو اس سے پہلے کہ بات یہاں پر ختم کریں مجھے ذرا جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے یاد ہے کہ میں نے بھی بات کی کہ یہ جو کیپلر 138 سسٹم ہے اس کی یہ جو آپزرویشن ہے کہ وہ زیادہ تر پانی کا ہے یہ ڈریکٹ آپزرویشن نہیں یہ اس کے سائز اور ماس کے حساب سے انہوں نے اسٹیمٹ لگایا ہے لیکن جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ میں یہ کپیسٹی موجود ہے کہ وہ ایگزو پلینٹ کے جو ایٹمسفیر ہیں وہ ان کو بھی سٹیڈی کر سکے اور اس کا بیسک ٹیکنیک یہی ہے کہ جب جو سیارہ ہے جب وہ اپنے ستارے کے آگے سے گزرتا ہے تو جو ستارے کی روشنی ہے شروع میں وہ اس کے ایٹمسفیر کے ترہ گزرتی ہے اور جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ اس کی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ ایسی روشنی پر کام کرتے ہیں کہ وہ اس روشنی کو سٹیڈی کر سکیں جو اس کے سیارے کے ایٹمسفیر کے اندر سے گزر رہی ہے اور نہ صرف یہ پھر وہ یہ پتا کر سکتی ہے کہ اس سیارے کے ایٹمسفیر میں کونسے مولیکیولز موجود ہیں یہ جو ایک سسٹم تھا واسپ 39 بی یہ سب سے شروع کے ریزلٹس جو ہیں جیمز ویب کے یہ اس میں آیا تھا اب اس کی اور انیلیسز بھی آ چکی یہ ایسا سیارہ نہیں جو کہ ایک زندگی کے لیے ایک انٹرسٹنگ جگا ہے یہ اس لیے انٹرسٹنگ تھا کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں کس قسم کے مولیکیولز اس کے ایٹمسفیر میں ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں اور یہ اس وقت آپ اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس نے دیکھا کہ اس کے ایٹمسفیر میں یہ جو سیارہ ہے واسپ 39 بی اس میں اس نے سوڈیم بھی دریافت کی پوٹیسیم بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مانو آکسائیڈ اور پانی لیکن ایک اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس نے سلفر ڈائی آکسائیڈ وہ بھی دریافت کیا اب یہ کیوں انٹرسٹنگ چیز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلفر ڈائی آکسائیڈ وہ فوٹو کیمسٹری جو اس کے ایٹمسفیر ہوتے ہیں سیاروں کے اس میں وہ ڈیریکٹلی نہیں بنتا بلکہ انڈیریکٹلی جب سورج کی روشنی ہوتی ہے ستاری کی روشنی وہ اس کے ایٹمسفیر میں انڈریکٹ کرتی ہے اس کے ثروف دائی آکسائیڈ بنتا ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹرانومرز نے کسی اور سیارے پر ایگزو پلانٹ پر ایک فوٹو کیمسٹری اس کے ایٹمیسفیر میں دریافت کی لیکن یہ تو صرف شروعات ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پتھ پوچھ رہے ہوں گے ایک منٹ وہ صرف ٹرپیسٹ ون جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بتائیں اب یہ ٹرپیسٹ ون جو ہے وہ ایک بہت خاص ایک انٹرسٹ کا ہمارے رکھتا ہے دلچسپی رکھتا ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں کم از کم تین زمین کے سائز جیسے سیارے ہیں جو حیبیٹبل زون کے اندر ہیں اور جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ٹرپیسٹ ون کو جب وہ ابزروف کر چکا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے ابھی تک اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پبلک نہیں ہوئے کیونکہ ابھی تو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ شروع ہوئی ہے ابھی دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کر کے ہمیں اور ایگزو پلینٹس کے بارے میں بھی پتا چلے گا کیا پتا کئی اور ایسے ایگزو پلینٹسوں جہاں پر زندگی کے آثار جو ہیں وہ زیادہ نمائیہ ہوں انسانوں کے ایک لحاظ سے بہت سارے قصور ہیں جو ہماری اپنے کلائمٹ کے حساب سے کر رہے ہیں جنگیں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن یہ جو کام ہے جس طرح سے ہم دوسرے سیاروں کو دریافت کر رہے ہیں یہ ایک لحاظ سے بہت انسانوں کے لیے فخر کی چیز بھی ہے ہم ایک لحاظ سے بہت ہی ایک سپیشل وقت پر رہ رہے ہیں کیونکہ شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ ہم کسی اور ایگزو پلینٹ کے اوپر زندگی کے آثار کو دریافت کر پائیں موسیقی